پچھلے کیسے ویڈیو میں ہم نے یہ بات ثابت کی تھی کہ اگر ہم آپ پر کچھ سرکل ہو جس کا سینٹر او ہو او پر ہو اور یہ اس کا ریڈیس او ڈی کے برابر ہو تو اور یہ ایک ایک کارڈ ہو جو کہ اے سی ہو جس کو یہ بائی سیکٹ کرے یعنی کہ دو برابر برابر حصوں میں اے بی اس ایکل ٹو بی سی میں تقسیم کرے تو اس صورت میں او ڈی اور اے سی ایک دوسرے کے اوپر پرپنڈکولر ہوں گے یعنی کہ یہ کارڈ اور سرکل کا ریڈیس آپس میں پرپنڈکولر ہوں گے اور آپ چاہیں تو اس ویڈیو کو کیونکہ یہ بہت پہلے میں نے کی تھی آپ چاہیں تو تلاش کر سکتے ہیں پرپنڈکولر کے حوالے سے اور وہاں پر آپ کو یہ پروف مل جائے گا لیکن اس ویڈیو میں میں بلکل الگ راستے سے جانا چاہوں گا مجھے پتا ہے کہオ ڈی جو ہے وہ وہ ریڈیس ہے اے سی ایک کارڈ ہے اور ساتھ ہی ساتھ مجھے جو بات بتائی جا رہے یہاں پر وہ یہ ہے کہ او ڈی جو ہے وہ ریڈیس ہے اور او ڈی اور اے ڈی آپس میں اے سی جو ہے وہ آپس میں پرپنڈکولر своих او ڈی اور اے سی جو ہے وہ آپس میں اے سی آپس میں پرپینڈکولر ہیں اور او ڈی جو ہے وہ بائی سیکٹ کرتا ہے مجھے یہ بات ثابت کرنے کہ او ڈی جو ہے وہ اے سی کو بائی سیکٹ کرنا ہے یعنی اب مجھے بالکل الگ صورتحال دی ہوئی ہے تو اس کے لیے میں پہلے او کو سی سے ملاوں گا پھر او کو میں یعنی کہ سینٹرل پوائنٹ کو اے سے ملاوں گا اب یہ میرے لئے بڑی کارامت چیز ہے کیونکہ میرے پاس یہ دو سائیڈز آ گئیں اور میں اس پوائنٹ کو بھی لیبل کرتا ہوں یہ پوائنٹ ایم ہے اور کیونکہ ہم بات کر رہے ہیں اینگل کے تو یہ اے ایم او جو ہے وہ ایک ٹرائنگل ہے اور یہ اے او جو ہے یہ دوسری والے ٹرائنگل او ایم سی جو ٹرائنگل ہے اس کی سائیڈ او سی کے برابر ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہمیں بتا دیا گیا کہ کیونکہ یہ پرپینڈکولر رہتا ہے لہٰذا یہ ایم او جو ہے یہ نائنٹی ڈگری کا ہوگا اور یہ جو لائن ہے یہ جو اب کیونکہ او ایم اس دونوں میں کومن ہیں لہٰذا شیئر کر رہی ہیں تو یہ او ایم آپس میں آپس میں برابر ہوگا اب میرا خیال ہے کہ آپ اگر آپ کو یاد ہو مور آن وائے ایس 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 نوٹ اپ پوسٹلیٹ والی ویڈیو میں میں نے یہ بات تو کہی تھی کہ ایس ایس ای جو ہے وہ کانگورنسی کا پوسٹلیٹ نہیں ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ اس میں میں نے یہ بات بھی کہی تھی میں نے یہ کہا تھا کہ ایس 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 میں برابر تو ہم یہ کہیں گے کہ دو دونوں کی دونوں ٹرائنگلز ہیں وہ کنگرونٹ ہیں یعنی کہ وہ سیملر ٹرائنگلز ہیں یہاں پر بھی میرے سامنے وہی کیس آ رہا ہے آپ اگر غور سے دیکھیں تو یہ ٹرائنگل اے ایم او اور او ایم سی جو ہیں اے ایم او کنگرونٹ سے ماف کیجئے کہ سی ایم او یہ آر ایس ایچ جب میں اپلائے کروں گا کیونکہ اس میں سائیڈ او سی اور اے او اپس میں برابر ہیں اے ایم اپس میں برابر ہیں ایک اینگل جو ہے وہ رائٹ اینگل ہے تو یہ رائٹ اینگل سائیڈ اور ہائپٹنیز کا جو میرے پاس پسٹلیٹ ہے اس کی مدد سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ اے ایم او اور سی ایم او آپس میں برابر ہیں یہ سائیڈ بھی اس کا مطلب ہوا یہ یہ کرسپانڈنگ سائیڈز یعنی کہ یاد رکی کرسپانڈنگ سائیڈز جو ہیں کانگرونٹ ٹرائنگلز کی ان کی لیندھ آپس میں برابر ہوتی ہے یعنی کہ اے ایم اور ایم سی کا یہ یا سی ایم کا یہ یہ برابر ہو گئے یہ ہم نے یہاں سے ایمپلائی ہوا یہ پتہ چلا اسی طریقہ سے یہ بات آ جاتی ہے یہ او ڈی جو ہے اصل میں یہ ریڈیس ہے اور جس کو کاٹتا ہوا گزر رہا ہے اس اس کارڈ اے سی کو اور یہاں سے ہم نے یہ بات ثابت کر دی ہے کہ یہ جو اے سی اور اے ایم اور ایم سی جو آپس میں برابر ہیں اب میں اس کو الگ طریقہ سے کرنے جا رہا ہوں پائتھاگورین تھیرم یعنی کہ مسئلہ فیصہ غورس استعمال کرتے ہوئے جس میں مجھے اب دو تین باتیں پتہ ہیں ایک تو یہ کہ اے اور او سی آپس میں برابر ہیں جبکہ اے ایم جو کہ کومن ہے وہ اپنے آپ کے ہی برابر ہے تو اب آجائیے پائتھاگورین تھیرم پہ یعنی مسئلہ فیصہ غورس پہ آپ کو پتا ہے کہ ایکس سکوائر پلس وائی سکوائر is equal to z square ہوتا ہے یہاں پر میرے پاس ایک سائیڈ جو ہے وہ ایکس یعنی کہ دو سائیڈز ہیں یعنی کیوں کہیں کہ سائیڈ پلس سائیڈ بیس پلس پرپینڈکولر is equal to بیس سکوائر آف دو بیس پلس سکوائر آف دی پرپینڈکولر is equal to the square آف ہائپٹنیوز تو اے ایم سمجھ لیجئے بیس ہے اور او ایم جو ہے وہ پرپینڈکولر ہے اور او اے جو ہے وہ ہائپٹنیوز ہے تو اسی طریقے سے دوسری ٹرائنگل جو ہے اگر میں اس پر کام شروع کروں میں دوسرے ہٹھوڑا ہٹا کے کرلوں تو یہاں پر میرے پاس سی ایم یہ ایم سی لکھوں سی ایم لکھوں کیونکہ لینس کی بات ہو رہی ہے لمبائیوں کی بات ہو رہی ہے سی ایم سکوائر پلس او ایم سکوائر اس ایکول ٹو اس ایکول ٹو او سی سکوائر او سی سکوائر کے برابر ہوگا تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر او اے اور او سی آپس میں برابر ہیں تو لہذا میں او اے کی جگہ او سی لکھ سکتا ہوں تو یہ ہو جائے گا او سی کا سکوائر بن جائے گا اور ساتھ ہی ساتھ آپ دیکھیں تو یہی معاملہ یہ ادھر آ جائے گی تو اب اگر میں دونوں سائٹ سے میں یہ کروں کہ اے ایم سکوائر اس ایکول ٹو او سی یہاں پہ کیونکہ او سی رکھ دیا میں نے او سی سکوائر مائنس او ایم سکوائر تو یہ لیفٹ ہینڈ سائٹ آگئی میری یہ اس لیفٹ ہینڈ سائٹ والی ٹرائنگل آگئی اب رائٹ ہینڈ سائٹ والی ٹرائنگل پہ اگر آپ دیکھیں تو سی ایم سکوائر is equal to او سی سکوائر مائنس او ایم سکوائر یہ رائٹ ہینڈ سائٹ والی ٹرائنگل آگئی اب میں ان کا پرنسپل روٹ لوں گا یعنی کہ پوزیٹیو روٹ لوں گا کیونکہ ہم فاصلوں کو نیگٹیو نہیں کرتے ایک ہی روٹ ہوگا پوزیٹیو تو جس کا میں سکوائر ختم کرتا ہوں سکوائر روٹ لے لیا تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ دونوں کی دونوں جو جو ویلیوز ہیں آپس میں برابر ہیں اور جب دو الگ الگ چیزیں کسی تیسی چیز کے برابر ہوتی تو وہ دونوں آپس میں بھی برابر ہوتی ہیں اور یہ جو ہے یہ ہم نے ثابت ایک بار پھر کر دیا پائتھاگورین تھیرم استعمال کرتے ہوئے کہ اگر یہ جو پرپینڈکولر ہو تو یہ بائسیکٹ کرے گا اور یہی بات ہم اس میں پروف کر رہا تھا یہاں پر بس ہم نے مسئلہ فیصہ غورت یعنی کہ پائتھاگورین تھیرم استعمال کیا ہے پہلی صورت میں ہم نے آر ایس اچ پاسچولیٹ استعمال کیا تھا بارال امید ہے کہ یہاں سے اب آپ کو زیادہ بہتر طور پر جیومیٹری کے جو پاسچولیٹس ہیں وہ سمجھ میں